دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 30x30 ہاؤس پلان کے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں آپ کو کار پارکنگ بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ دو بیٹ ڈوم کیچین لیٹ اینڈ بات کی بواستہ ملتی ہے تیس بائی تیس میں بہت ایک خوبصورت پلان فرنٹ لیویشن کی بات کریں تو بہت ہی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ہمارے ایک سبسکائبر ہیں انہوں نے ہمیں لاشٹ کمنٹ کیا تھا کہ اس طرح مجھے 30x30 کا ہاؤس پلان چاہیے جس میں کار پارکنگ وغیرہ موجود ہو انہی کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ڈیجائن کیا ہے فرنٹ لیوشن کی بات کریں تو بہت ہی ملے گا کار پارکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو فرنٹ میں بھی پارکنگ ملتی ہے جہاں پر آپ بائک بغیرہ پارک کر سکتے ہیں پورا ڈسکس کریں گے اس کا ایک 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 فلور پہلے میں گرانڈ فور فائسٹ اور سیکنڈ یہاں پر میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور اگر ہم بات کریں پورے موڈل کی تو تھری سائیڈ کلوجڈ ہے تھینوں سائیڈ سے یہ کلوجڈ ہے صرف فرنٹ سے یہ موڈل اوپن ہے اور اس لیے میں اسے پورا ابھی آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزاریس کروں گا اگر آپ نے بیدت کے اس مال ہوس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اسے سب علاقین جردبادنے سے میرے آنے والے سب ہی ویڈو آپ لگاتار دیکھ سکیں اس مال ہوس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ ویڈو ملتے رہتے ہیں دوستوں جو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی گھر بنوانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ سب سے پہلے سے جوم کر کے دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویڈ دیکھنے کو مل جائے اور آپ اس موڈل کو بہت ہی آسانی سے اپنے دیکھ کر بنوانا سکے دیکھیں کہ یہ ریلنگ ہے جو آپ کا وائٹ کلک کا سٹھیل کا ریلنگ ہے یہ فرنڈ کا جو آپ گمشی ٹائپ دیکھ رہے ہیں دیجائننگ کا پارٹ ہے یہ ریلنگ وغیرہ یہ دیکھیں گا میں نے جوم کر کے آئیس لیے دکھائے سے آپ کو اس کا ریالیسٹک ویڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے گھر کا پورے اوبرال اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرس فلور کی تو یہ دوستو اس کا فرس فلور ہے یہ والا جو آپ پہ ایک ڈیجائن دیکھ رہے ہیں تو یہ دوستو گراؤنڈ فلور کی فرس فلور کا ہے اور یہ گراؤنڈ فلور پورا ہے یہ مین ڈور ہے جس سے آپ انٹری کریں گے اور یہ باؤنڈڈی ہے اس میں میں نے کچھ ڈیجائننگ دیکھی دیکھیں گے بنایا ہے ڈیجائننگ کے پرپس سے یہ آپ کا یہ ڈیجائننگ ہے اور یہ مین ڈور ہے اس سے آپ انٹری کریں گے سلوپ سے اپنی کار پارکنگ کر پاتے ہیں اور یہ کار پارکنگ کے دیکھیں گے میں نے پھر دو پلر دوستو دیئے ہیں یہاں سے یہاں تک لگ بگ یہ یہ ٹوٹل تیس فٹ ہے اگر اس میں بات کریں تو لگ بگ یہ اٹھارہ فٹ میں ہے جس میں آپ کا سٹیرز بھی ہے اور یہاں سے یہ چھے فٹ کا الگ میں نے پارکنگ ایریا دیا ہے یہ دونوں پلرز کے بیچ میں یہ جگہ لگ بگ آٹھ فٹ ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک پورا یہ لگ بگ یہاں پر آپ کا چودہ سے پندرہ فٹ اور اٹھارہ فٹ کے بیچ میں ہے اور یہ آپ کے ایک بیٹ ڈوم ہے یہاں پر آپ کی کار پارکنگ ہو جائے گی یہاں سے پارکنگ ہو جائے گی اور اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو ایک بیٹ ڈوم ملتا ہے جس کے لیے آپ یہاں سے بھی انٹری کر سکتے ہیں اور پورے مکان میں انٹری کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے جانا ہو گئی ایک ونڈو ہے اور اس مکان میں جیسے انٹری کرتے ہیں یہ بھی ایک میں نے گلاس کا ونڈو دیا ہے ونٹلیشن کے لیے آپ جیسے یہاں بینٹری کرتے ہیں تو اس ویڈ ڈوم میں انٹری کر پائیں گے اس والے ویڈ ڈوم میں میں نے ایک باہر سے بھی دور دیا ایک اندر سے بھی دور دیا اور ایک یہاں پر فرنڈ میں ونڈو دیا ہے بڑا سا تو دو ویڈ ڈوم اور اس کے بعد دوسر اگر ہم لیٹنگ کی بات کریں تو یہ تو آپ کا کچھین ایڈیا ہے یہ دیکھیں گے یہاں سا بینٹری کریں گے جسٹ اس کی پیچھے جائیں گے تو یہ آپ کا پورا لیٹنن بات کا ایڈیا یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کچھین اور اس کے روم کے بیچ میں لیٹنن بات اور یہ آپ کا کچھین سیپریٹ پینے کر دیا ہے تو یہ ایک بڑا سا بیٹ ڈوم یہ اور ایک یہ بیٹ ڈوم یہ پورا لیٹنن بات یہ پورا گیلری بغیرہ اور یلیشٹی کو دیکھ پائیں گے دیکھیں میں نے ٹیک سر بغیرہ یوز کیا ہے یہ دستور دور ہے اور یہ ساری چیزیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرش فلور کی تو یہ دوستو اس کا فرش فلور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ساری ڈیجائن وہی ہے سیم ٹو سیم وہی بیٹ ڈوم وہی لیٹ ان بات اور کچن صرف جو چین جو ہوتا ہے آپ کا یہ بالکنی چین جو ہوتا ہے اور یہ فرنٹ کا لک چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پلرک سے اوپر یہ آپ کا ایک ٹائنگل ڈائب کا ڈیجائننگ کے پرپس ہے میں نے ڈیجائن کی اور ساری چیزیں وہی ہیں سرپ بھی بالکنی اور یہ ریلنگ میں نے یہاں پر لگا دیا ہے اس لیے کا ریلنگ چاروں طرف لگا ہے جسے آپ کے گھر کو اور ایک بہترین لوگ مل جاتا ہے لارچ فلور پر بھی میں نے ساڑھے تین پڑھ کا چاروں طرف باؤنڈی کر دیا ہے اور یہ ریلنگ فرنٹ میں لگا دیا ہے اور اس مکان بہترین سا موڈل بن کر آپ کا ریلنگ ہو جاتا ہے اس میں کار پارکنگ دو بیٹ ڈوم لیٹ بات کچن پارکنگ کی بیوستہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ مکان آپ گاؤں یا سہر کہیں پر بھی بنوا سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھا موڈل ہے اور بہترین سا گھر ہے تو جیسا بھی لگا ہوں میں کمنٹ کر کے بتائیں اور دوستو میں نے پیڈ سربیسیں اسٹارڈ کی ہے اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتسو نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور جیسے آپ وہاں پر بات کریں گے میں آپ سے بات کر کے آپ کی ریفکارمنٹ کو سمجھ کر کے آپ کے اکارڈنگ ہاؤس کریٹ کرتا ہوں اس ہاؤس کا اگر آپ کو اسٹی میٹ کاؤسٹ نکالنا ہے کہ کتنا پیسہ لگے گا گھر بنوانے میں تو آپ ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلی سٹور پر جا کر جس کا نام ہے سمال ہاؤس پلان ہے وہاں پر پورا اسٹی میٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ وہاں پر کاؤسٹ بھی فائنڈ آؤٹ کرتا ہے وہ تو اس سے ویڈیو کو ہی بریک کریں گے تھانکس واشنگ